اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر امریک آپ لوگ ساتھ سروی انڈینی ڈیزائنی فارمیشن کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ کو کراس سیکشن کی ایریا کی کلکلیشن کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ اس کا فیل ایریا اور اس کے پیویمنٹ ایریا اور کٹ فیل ایریا اور مختلف قسم کے کراس سیکشن ہوتے ہیں جس کے اندر کے کٹ اور فیل فیل ایریا کے اندر اور پریپریشن آف سب گریڈ وغیرہ اور کٹ کے اندر فیل بغیرہ جو بھی اس کے متعلق پورے ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس کی کلکلیشن وغیرہ کر سکتے ہیں بہت ہی سانی کے ساتھ تو اس کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو بھی لائک کریں تو یہ کراس سیکشن کے لیے سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے فیل ایریا کے کراس سیکشن ہے یہ شیب میں کراس سیکشن پورا بنا ہوتا ہے نیچے انسل وغیرہ اور اس کے سائے سلوپ اور یہ پورا اس کا ڈیزائن اسٹرکچر اور اسفالٹک ویڈنگ کورس اسفالٹک بیس کورس وغیرہ اور نیچے اس کے پورے ٹیبلز بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ یہ کراس سیکشن کی ٹیمپلیٹ کے اندر آپ اس کے اندر اس کے ایریا کو کلکلیٹ کر کے لکھیں گے اور کیسی لکھیں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ اس کی لیئرز جو گراف پر پرسکی بنی ہوئی ہیں اس کو میں آف کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کاپی کر لیں جو آپ کا ٹیپیکل سیکشن اوپر بنا ہوا ہے اس کو آپ ادھر سے کاپی کر لیں اور سائیڈ پیس کو ادھر پیسٹ کر لیں اور اس کے بعد جو اس میں ایکسٹرک قسم کی جتنی بھی لیئرز ہیں پیویمنٹ کے علاوہ جو بھی ٹیکسٹ ہوگا رہا ہے اس کو آپ ادھر سے اریس کر دیں اسی طرح آپ نیچے دیکھ رہے ہیں سب بیس کی سب گریڈ کی لیئرز بنی ہوئی تھی ادھر اور اس میں ہچ ہوگا ہوا تھا تو یہ بھی آپ ادھر سے ڈیلیڈ کر دیں سب گریڈ اگر آپ کا فی لنک کے اندر آتا ہے اسی طریقے سے جو آپ کے ادھر پیویمنٹ کے اندر جتنے بھی ہچ ہوئے ہیں سب کو آپ ختم کر دیں تو یہ آپ کا سیکشن آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ بونڈری کی کمانڈ لے لیں بیو بونڈری کی کمانڈ آپ کلک کریں گے سامنے آپ کے ٹیبل کھل جائے گا ادھر سے پیک پوائنٹ والے اپشن ٹیبل کو آپ ادھر سے کلک سیلک کر لیں اور جون سے بھی ایریا آپ نکالنا چاہتے ہیں جس طرح اس فائلڈک ویرنڈ کورس کا ایریا اس کے اندر آپ کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد کپی کرنے کے بعد اس بونڈری کو آپ اوپر پیسٹ کر دیں جس طرح میں نے یہ کر دیے اسی طریقے سے same to same process second دوسری طرح اور ادھر سے آپ اس کو بونڈری بنانے کے بعد کپی کریں اور اس کو پر پیسٹ کر دیں یہ ویرنڈ کورس کے بیچ میں اور سیڈیوں پر بیریئرز ہیں اسی طرح ان کی کوئنٹیٹی الاد الادہ کلکیٹ ہوئے گی ایری اے کے کمانڈ کے لیے آپ ڈبل اے کمانڈ بار میں کلک کرنے کے بعد اوبجیکٹ کو انٹر کر دیں اور کرنے کے بعد جون سے بھی آپ نے بونٹری بنائی ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے سائیڈ کو پر آپ کے پاس ادھر ایری آ گیا ہے اس کو آپ ادھر سے کافی کر لیں اور ادھر اس ایری اے کے سامنے میں ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں یہ ایک نمبر طریقہ اور آٹوکیٹ کے اندھر دوسر طریقہ آپ بونٹری کو اسی طرح بنانے کے بعد سیلیکٹ کر لیں اور لسٹ کی کمانڈ لے لیں اور لسٹ کی کمانڈ لیں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر ایریہ سامنے آپ کے پاس ٹیکس کے اندھر نظر آ جائے گا آپ کپی کر لیں یہ دیکھیں یہ دونوں طریقوں کے ساتھ ایریہ سیم ٹو سیم آیا تو اسی طریقے سے آپ یہ سب ایریز کی کلکلیشن کر سکتے ہیں یہ اسفارٹک ویرنگ والے ایریہ تھا یہ دو پورشن میں تھا تو اس کو ملٹی پلائیڈ بائی ٹو کر دیں گے تو یہ ون ایٹ ون تری تری ایٹ آ جائے گا سکوئر میٹر تو آپ اسی طرح اس کو ادھر سے ٹیکسٹ وغیرہ یا جو بھی ادھر سے ایڈیسٹ کرنا چاہتے ہیں کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو اس ٹیمپلیڈ یہ اسفارٹ ویرنگ کوس اے ڈبیو سی اس کی شاورٹ دسکرپشن کی لکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر اس کو کاپی کر کے ادھر پیسٹ کر دیں اور اس کا ٹیکسٹ وغیرہ ادھر سے ایڈیٹ کر کے اس کو سلیکٹ کر دیں اس کا کرنے کے بعد کر دیں تو یہ دیکھنے اس طرح آپ کو پاس اسفارٹک ویرنگ کورس کی پہلی کونٹیٹی آگئی اسی طریقے سے سیم تو سیم بیچے اسفارٹک بیس یہ دونوں لے رہے ہیں یہ کنٹینیو جا رہا ہے اور اس کا ایک ہی دفعہ یہ نکلے گا تو سیم تو سیم آپ ادھر سے کلس اس کا چینڈ کر لیں بہجی کر لیں اور بیو کی کمانڈ لے لیں بونڈری اور اس کے درمیان میں آپ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد سیو کی کمانڈ لے لیں اور اس کو اپ الدا تو پر پیسٹ کر دیں اور اس ہی طریقے سے اے اے انٹر کریں اور اے انٹر کرنے کے بعد کمانڈ کر لیں اور اس کے سامنے آ جائے گا آپ ادھر سے کاپی کریں اور اس کو ایدھر پر پیسٹ کر دیں اسی طریقہ سے ایدھر پیسٹ کے دے ہیں اس passeramentے کو آپ سیڈک کرنے کے بعد liter list کی command کر دیں اور ادھر آپ آریے کو آپ کو کاپی کریں اور نیچے ایدھر پیسٹ کر دیں یہ دونوں میتھرڈ کے ضرورہ دونوں آریے میں نے نکالے اور same to same جو یہ آپ کو بہتا ہے اسی آریے کے ساب میں آپ کام کر لیں اور اسے آپ کو کوپی کریں اور کوپی کرنے کے بعد اپنے vậy اس والی کارس والی آریے کالن کے اندر آپ اس کو ایدھر پیسٹ کر دیں اسی طریقے سیم ٹو سیم ورکنگ کرتے ہوئے تھارٹ نمبر پر وارٹر باؤنڈ میک ڈم اسی ایرئے کو بھی سیم ٹو سیم آپ وہی پرسس ساتھ پہ ہوئے گا آپ بیو کی کمانڈ لے لیں بونڈری اور دس اس کی یہ کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور کاپی کر کے اوپر کر دیں اور اسی طریقے سے لسٹ کی کمانڈ لے لیں اور یہ سامنے آپ کو پاس ایریا آ جائے گا آپ ادھر سے ایریا کاپی کریں اور ڈائریکٹ جانے کے بعد جو ہو آپ کا پاس اس کا ٹیبل بنا دوا اس کے میں جا کے ڈائریکٹ پیسٹ کر دیں اسی طریقے سے لسٹ سب بیس تو سب بیس کو بھی آپ اسی طریقے سے آپ بونڈری کی کمانڈ لے کے اس کو اس کی بونڈری کو آپ اوپر پیسٹ کر دیں آپ اسی جگہ پہ بھی نکال سکتے ہیں یہ آپ کے لیے ملیدہ کر رہا ہوں تو آپ ادھر سے کوپی کریں اور اپنے ٹیبل کے اندر جا کے اس کو آپ پیسٹ کر دیں آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اس طرح یہ آپ اپنے پیڑیمنٹ سٹرکچر کا جو بھی آپ کے ایریا سکوئر میٹر کے اندر وہ سارا کا سارا آپ اس طرح کر سکتے ہیں اور ادھر اپنے ٹیبل کے اندر جا کے آپ پیسٹ کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نیچے فارمیشن آف ایمبیکمنٹ یہ ایرنسل سے اوپر اور سبگریڈ ہو جا رہا جو ہم نے ادھر سبگریڈ کر دیا تھا یہ اب ایمبیکمنٹ کے اندر آئے گا سارا یہ سبگریڈ کی جتنی جو دو یہ تین لیئرز ہوتی ہیں وہ ساری ایمبیکمنٹ کے اندر آتی ہیں تو اسی طریقے سے میں در سبگریڈ ہوگیرہ کی جو لیئر یا جو ہیچ ہوا ہے آپ ہی دس اس کو ریس کر دیں ختم کر دیں اور اس کے بعد اسی طرح سیم ٹو سیم بیو بانڈری کی کمانڈ لے لیں اور انسیٹ بانڈری کے اندر آپ کلک کر دیں کلک کرنے کے بات یہ آپ دیکھیں گے یہ پورا آپ کا بانڈری کے شکل میں آ رہا ہے اور پورا اس کا جو اوپر ڈیزائن وغیرہ سارے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے تو آپ اس کو کوپی کر کے سائیڈ کو پر پیسٹ کر دیں اور اسی طریقے سے لسٹ کی یا ڈبل اے ایریا اوبجیکٹ کمانڈ لے لیں یہ ایریا آپ کے سامنے آ جائے گا اور کوپی کر کے آپ اس کو کہیں بھی پیسٹ کر سکتے ہیں میں ادھر آپ کے سامنے پیسٹ کرتا ہوں اسی طریقے سے سیم بانڈری کو دوبارہ سیلیکٹ کر لیں اور ایل آئی لسٹ کی کمانڈ لے لیں اور اوپر آپ کے پاس زوری آتا ہے آپ اس کو کوپی کر کے ادھر رکھیں تو یہ میں نے دو تین دفعہ پراسس میں آپ کے ساتھ کیا ہے یہ دونوں طریقوں کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ڈیریکٹ جا کے اپنا ٹیبل کے اندر یا کالم کے اندر جہاں بھی آپ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں کر کے اس کا آئیٹ وغیرہ ہے ایڈیزٹ کر دیں تو اس طریقے سے یہ پیل والے ایڈیا کرس سکشن آپ اس طریقے سے بنائیں گے اس ایڈیے کا اندر چوک ہے مزید کوئی کارٹ ایڈیا اور پریپریشن آف ساب گریڈ وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر آپ ادھر سے اس کو نل کر دیں گے اسی طریقے سے نیکسٹ کرس سکشن کے اوپر ہم جاتے ہے جو کہ آپ کے پاس ہے کارٹ ایڈیے کا یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اگر اس کا پیومنٹ ڈیزائن سٹرکچر سیم تو سیم ہے تو اس کے ہی وارٹر باؤنڈ ساتھ بیس ہوگا ہے کہ جو کوئیٹی ہوئے گی وہ جو آپ نے پہلے کرویٹ کی ہے وہ سیم تو سیم ادھر ہی آئے گی اور آپ اس کو پیسٹ ادھر سے کاپی کر لیں گے پہلے کراس سکشن کے اندر سے جا کے اور اسی طریقے سے نیکسٹ کراس سکشن کے اندر جانے کے بعد ڈائٹلی کر کے پیسٹ ایز او ریجل کوارڈنیٹ کر دیں گے تو اگر پیسٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کی ایکسٹر لئے راف کر دیں اور اس پورے سکشن کو میں در سے کاپی کر لیتا ہوں اور سیڈ کو پہلے راہ دتا ہوں اس کی کوانٹیٹی ہم نے جو کٹ والی نکلنی ہے وہ ہماری پاس بارٹم آف سابگرئر تک نکلے گی پریپریشن بارٹم آف سابگرئر تک نکلے گی اس کی تو اسی لی وجہ سے بارٹم آف سابگرئر تک جو پورا کراس سکشن بنا ہو ہے اس کے اندر جتنی بھی اس کے ڈائن سٹکٹر ہوئے رہا ہے اس سارا آپ ادھر سے ریز کر دیں گے اس کے بعد بارٹری کی کمانڈ لے کے اور اس کی بانٹری بنا لیں اور اس کے بعد اس بانٹری کو آپ لیدہ رکھ دیں اور ادھر سے اسی طرح لسٹ کی کمانڈ لے لیں تو یہ ایریا آپ کے سامنے کاٹ ایریا آ جائے گا جو بھی ایریا آپ کے کراس سکشن کوئے گا اور اس کو ڈائیکٹ آف جا کے کاٹ ایریا کے اندر پیسٹ کر سکتے ہیں ایریا ان کاٹ او سکوئر میٹر کے اندر اور اس کی جو ویرتھ ہائیٹ وغیرہ آپ ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اس کی ہائیٹ وغیرہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح کیسے اس کے اندر لاسٹ کوئٹ ایریا تم ارپاس آ گیا تو سبگریٹ کی جو دو لیئرز آنی ہیں اس سے وہ ہم نے فلنگ کرنی اس کے اندر اس کے ایریا ہم نے ادھر سے ایریا نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ سبگریٹ کی جو بھی لیئرز وغیرہ ہے ادھر سے آپ کاپی کر کے آپ نیچے پیسٹ کر دیں یہ اسی طرح آپ کے سامنے اور سیم تو سیم وہی پرسس کے ذریعے بہنڈری بنا لیں اس کی اور اس کا جو فل ایریا آ رہا ہے اس کو آپ ادھر سے کاپی کر لیں اور اپنے ٹیبل کے اندر جو آپ نے سیکشن کا جو ٹیبل بنایا تھا اس کے اندر جا کے پیسٹ کر لیں تو یہ آپ کو ٹی پی کر سیکشن کے ساپ سے کٹیریٹ کے اندر جو سبگریٹ کی دو لیئرز یا تین لیئرز آئیں گی اس وہ آپ کا فل ایریا میں آ جائے گا اور باقی آپ کا کٹ ایریا تو اسی طرح نیکسٹ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں رینڈنمی یہ فل سیکشن ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس مختلف کٹ اور فل والے ایریز آ رہے ہیں سارے تو یہ آپ کا پریپریشن آف سبگریٹ والے ایریا ہوئے گا کہ اس کے اندر جو کٹ والے ایریا ہوئے گا وہ باٹم آف سبگریٹ تک آپ کٹ کریں گے اور فل والے ایریا جنرل ہوئے گا تو اسی طریقے سے سیم تو سیم سٹرکچر ہے تو جو پیویمنٹ کے ڈیزائن تھا وہ ادھر سے میں نے جسٹ پیسٹ کر دیا ہے تو ادھر سے آپ اس کی لیئر آف کر دیں اور سیم تو سیم اس سیکشن کو آپ کپی کر لیں جس سے ہم نے پیچھے کیا تھا اور کپی کرنے کے بعد اس کے اندر سے جو ایکسٹر ٹیکسٹ ہوگیرہ اور جو چیزیں اس کو آپ ادھر سے ریز کر لیں اور فل والے ایریا کے اندر آپ نے جو ڈیزائن آپ کے پاس سٹرکچر آ رہا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو ٹرم کر دینا ہے کٹ والے ایریا کے اندر آپ نے باٹم آف سابگریر تک جانا ہے اور فل والے ایریا کے اندر ٹاپ آف سابگریر تک آپ یہ سلین کو ادھر سے ٹرم کریں گے اور اسی طریقے سے اس کا کرس سیکشن کرکلیٹ کریں گے یہ میں آپ کے سامنے کرتا جا رہا ہوں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کی رہی ہے تو اسی طریقے سے یہ آپ اس کی ٹرم کر دیں گے لیئرز کو کٹ والے ایریا کو باٹم آف سابگریر تک اور فل والے ایریا کو تاپ آف سابگریر تک کا آپ اسے ٹرم کر دیں اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کی بانڈری آپ بنا لیں بی او کر لیں بی او کرنے کے بعد جو کٹ والے ایریا ہے اس کو آپ بانڈری بنانے کے بعد سیم تو سیم اسی پروسس کے ذریعے آپ ادھر سے اس کو الہدہ پیسٹ کر دیں یہ آپ کے سامنے دو قسم کے ایریا آ جائیں گے لسٹ کی کمانڈ لے لیں نمبر ون ایریا کو پہلے آپ اس کا ایریا کلکیلیٹ کر لیں اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر کو آپ سیلیک کر کے اس کا بھی ہی ہی ایریا کٹ ایریا نکال لیں تو آپ کو سامنے دونوں آ جائیں گے اس کے بعد آپ دونوں ایریاس کو آپس میں پلس کر دیں اور جو بھی ہی آٹا ہے آپ اس کو ادھر نوٹ کر لیں کاپی کریں اسی کلکیلیٹر کے اندر اور ڈریک nationalist پیسٹ کریں اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے دو یہ جو تھے یہ برپاس کٹ ایریا تھے فیل سیکشن کے اندر تو یہ مطلس پریپریشن اور سب گریڈ کے اندر آئیں گے تو جو پریپریشن اور سب گریڈ والا جو کالم آپ کے اندر بنا ہوا گا اس کے اندر جا کے آپ اس کو ادھر سے پیسٹ کر دیں گے تو اسی طریقے سے آپ یہ آگے فیل والا ایریا آپ کے سامنے ایریا سے اس کی بولٹی بنا دیں آپ تینوں ایریا اس کی مختلف قسم کی اور ویو کی کمانڈ لے لیں وان ٹو تھری نمبر آپ کے لیں گے یہ آپ ادھر سے اس کو بولٹی بنانے کے بعد کاپی کر کے اس کو آپ الادہ پیسٹ کر دیں اور اسی طریقے سے سیم ٹو سیم جس طرح آپ نے اوپر ان کا الیا تھا یہ سب کا آپ نے الادہ الادہ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر پیسٹ کر دینا ہے تاکہ یہ آپ اس کو کانٹنگ کرتے ہوئے آپ کو سانی ہو تو اسی طریقے سے یہ تینوں ایریا آپ کے سامنے آپ ادھر سے اس کو کاپی کریں اور پیسٹ کر دیں اور اس کے بعد ابھی کٹ ایریا کے اندر ہمارے سب گریڈ کا جو دو لیئرز آنی ہیں وہ ایریا آپ ادھر سے اس کی لیئرز کو آپ ادھر سے ایکسٹینڈ کر لیں یا دوبارہ لگا لیں لگانے کے بعد سیم ٹو سیم اسی طریقے سے بانڈری کی کمانڈ لینے کے بعد یہ دونوں ایریا کی بانڈری بنا لیں اور اس کو آپ پاپی کر کے آپ فیلے والے ایریا کے ساتھ لکھ دیں اور اسی طرح ان کا ایریا جو بھی آ رہا تھا وہ آپ لسٹ کی کمانڈ یا ایریا کی کمانڈ کے ذریعے آپ لے کے اس پر ان کو آپ پیسٹ کر دیں آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے یہ پول کے پورے ایریا جو بھی آئے ہیں وہ ادھر ہم نے نوٹ کر لی ہے اور آپ ان سب کو آپس میں کلکلیٹر کی مددہ سے آپ اس کو پلس کر دیں گے اور جو بیلیو آئے گی فیل ایریا کی وہ آپ نے فیل ایریا کے اندر لکھنیلنا ہے اور کاٹ ایریا کی جو بیلیو آئی تھی اس کو ہم پہلے آر ایڈی لکھ چکے ہیں تو یہ فائی فورٹی وان پوائنٹ ٹو وان نائن ایٹ آئی ہے تو میں ادھر سے کپی کرنے کے بعد فیل ایریا کے اندر اس ٹیبل کے اندر میں نے جا کر اس کو پیسٹ کر دیا تو اسی طریقے سے نیکسٹ کراس سیکشن سیم تو سیم اگر اس کا سیم سیم ہوئے گا آپ کاپی کر لیں یہ آپ کا کاٹ سیکشن اور اس کے اندر جو بھی چیز آپ کے آئے گی اس کو آپ ادھر سے سب کو ایکسر لیئر کو آپ سب کو ٹرم کر دیں اور ٹرم کرنے کے بعد اس کے ایریا آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے جس طرح یہ کاٹ ایریا اوپر آ رہا ہے اور نیچے فیل ایریا تو اسی طریقے سے آپ نے اس کی بہنٹ ٹی کمانڈ لے لینا ہے اور کاٹ ایریا کو اپنے ادھر سے ہوت کر لینا ہے اور یہ کاٹ ایریا آپ کے سامنے دو پورشن کے اندر آ گیا ہے اس طرح اس کی کمانڈ لے کے اس کا ہی آپ نے اس کے اندر نوٹ کر لینا ہے تو یہ پوری ڈیٹیر کے ساتھ میں آپ کو یہ پوری برکن بتا رہا ہوں کہ جو سیکشن آپ کے ہوئے گے کاٹ اور فیل ایریا کے ان کو آپ نے کیسے کیسے کرنا ہے آپ کا فیل ایریا کے اندر جو کاٹ والا پورشن آتا ہے وہ آپ کا پیپریشن آف سب گلیٹ کر لائے گا اور جو کاٹ سیکشن اندر یہ تو اسے طریقے سے آپ دون ایریوں کو ادھر سے پلس کرنے کے بعد اس کا یہ فیل والا ایریا اسی کی بننے کے بعد اس کا ایریا نوٹ کرنے کے بعد اندر رکھ لیں اور اس کے بعد اسی طریقے سے جو کیڑے ایریا کے اندر سب گریٹ وغیرہ کی جو دو لئرز وغیرہ تھیں آپ ان کو دوبارہ دس سے کپی کر لیں یا اس کی جو سائیڈ سلو وغیرہ جس طریقے سے بھی آپ کو سانی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں کرنے کے بعد اس لیے اس کو آپ اتر سے ایکسٹینڈ کر کے اس کا ایریا کلکولیٹ کر لیں یہ آپ کے سامنے یہ دونوں کٹ والی ایریا جو ہیں یہ اس کے اندر آپ اس کی بنا دیں دونوں سیکشنز کے اندر اور ان دونوں کا ایریا آپ کلکولیٹ کر لیں اس سے پہلے لاسٹ ٹیم جو میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے وہ بنیے کراس سیکشن کے منطلق بتائیے کہ کمپلیٹ کراس سیکشن آپ کیسے ڈراؤ کرائیں گے اور اسی طریقے سے یہ اس کا اگلا سا جس کے اندر کے آپ ایریاز وغیرہ اور کٹ فل وغیرہ کیسے کرپلیٹ کریں گے تو یہ اس طریقے سے یہ آپ ویڈیوز کو دیکھیں دونوں کو اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کو دوبارہ بنائیں کراس سیکشن وغیرہ جو آپ کی کمی بیشی ہیں وہ اس کے اندر ساری ختم ہو جائیں گی تو اسی طریقے سے آپ کاپی کریں اور یہ فیل ایریا آپ کا آ جائے گا کٹ اور فیل ایریا یہ آپ کے دونوں آگئے کٹ سیکشن کے اندر اور اسی طریقے سے یہ آگے والا سیکشن جس کے اندر آپ کا ٹیپیکل سیکشن آپ کو کٹ اور فیل دونوں کی کوئنٹیٹی بتا رہا ہے اور وہ دونوں کا سیکشن بتا رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ سیم تو سیم اس کو کاپی کریں گے اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے اسی میتھڑ کے ذریعے جو بھی ہے آپ نے ایریاز وغیرہ اس کا سب بیش واتر باند وغیرہ کا وہ آپ نے کلپلیٹ کر لگا دینا ہے اور اس کے بعد اس کی کٹنگ ایریاز جو ایریاز آپ کا کٹ کے اندر آ رہا ہے اور جو فیل کے اندر آ رہا ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے ٹرم کر دینا ہے لائن اور گولڈے کی کمال لینے کے بعد آپ نے اس کی ایریاز کلپلیٹ کر لینا ہے یہ اسی طریقے سے سیم تو سیم میتھڑ کے ذریعے آپ کمپلیٹ کراس سیکشن اپنے بنائیں گے یہ چار پانچ قسم کے فارمیٹ تھے اور یہ چار پانچ قسم کے فارمیٹ جو میکسیمم یوز ہوتے ہیں یہی ہیں اس کے اندر جو بھی آپ کی کوانٹیٹی نکلے گی کاٹ والے سیکشن اور فیل اور پیوکریشن اور ساب گریڈ اور اسی طرح ایمبیکمنٹ اور پیویمنٹ ڈیزائن کے جتنے بھی کوانٹیٹیز ہیں ساری کے ساری آپ کی اسی میتھڑ کے ذریعے نکلیں گے تو اسی میتھڑ کے ذریعے میں آگلی نیکس ویڈیو آپ کو ایریہ اور نین ایریہ کی کلپلیٹشن کے مطلق بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس کو اس کرسکشن ایریہ کو آپ والیوم کے اندر کریں گے اور اس کا پورا فارمیٹ میں آپ کو نیکس ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو اسی طریقے سے یہ آپ یہ دیکھیں یہ آپ کو سامنے ورکن ہو رہی ہے پوری اس کی ایریہ وغیرہ آپ اسی طریقے سے کلپلیٹ کریں گے اور کلپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ٹیپلز وغیرہ آپ کے کراس سیکشن کے اندر بنے ہوئے ہیں آپ نے اس کے اندر اس کو پیسٹ کر دینا اسی طریقے سے آپ نے کنسیڈرن یا کلائنٹ وغیرہ یا جس کو بھی آپ نے چیک کرانا ہے سینٹو سین اسی میتھڈ کے ذریعے آپ انہوں کو ایریہ اور اس کی کٹ فیل وغیرہ جو بھی ہو جی وہ سارا کچھ آپ اس کے ذریعے چیک کروائیں گے اگر آپ کو ہمارا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کیجئے تو اسی طریقے سے یہ دیکھئے مختلف قسم کے فارم ایٹ میں پانس کا سیکشن میں نے آپ کو سامنے بنائے اور اس کی کوانٹیٹی کلکولیشن ساری کی اور کرنے کے بعد آپ بھی اسی طریقے سے ورکنگ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ